اسلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہو امید کرتا ہوں کہ سب دوست حروفیہ سے ہمیں جی آپ کا دو حضان وارپ ایک اور نے ویڈیو کے ساتھ کچھ مصروفیہ سی اس لیے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہ کر سکا حاضرت کرتا ہوں آپ لوگوں سے تو آج اس موضوع کے حوالے سے اس موضوع پر بات کی جائے گی کہ جیر کے کیا فائدے ہیں بہت سے لوگوں کے میسج کاز آئی کہ اس کے کیا فائدے ہیں بھائی آپ کیوں کلاتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے آج سوچا کہ آپ لوگوں سے جو ٹریننگ میں مجھے پتا چلا جو بھی سکھا ہوا آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہا تو اس حوالے سے آپ کو بتنوں گا آج کے جیر کے کیا فائدے ہیں تو آئیں چلتے ہیں موضوع کی طرف جیر کے فائدے جب بچہ پیدا کرتا ہے تو وہ جیر پھیگتا ہے وہ ہدا کی طرف سے لاکھ طرف سے اس کے لیے ایک توفہ ہوتا ہے لیکن ہمارے ہاں بکری پار حضرات جو ہیں پرانے روایتوں اور کم اقلی کی وجہ سے زیادہ علم نہ رکھنے کی وجہ سے بکری کو جیر رکھانے کے لیے جیر نہیں دیتے تھے کہ جانور جو ہے جیر کھائے گا مر جائے گا لوگ کہتے تھے کہ جیر بکری کی حراغ چاہ رہا ہے جیر نہیں گوشت نہیں گوشتی ہے نا ایک قسم کا تو یہ جیر جو ہے حازم نہیں ہوتی جانور کی حراغ چاہ رہا ہے اس طرح کے کئی فلسفے بنے ہوئے تھے لیکن حقیقت اس کے باراقس ہے جیر میں بہت زیادہ پروٹین ہوتی ہے تقریباً پچاس سے پچپن فیصد اچھی حاصی پروٹین ہوتی ہے جو کہ تبانائی بھی دیتی ہے بکری کو طاقت دیتی ہے جیر کے کھلانے سے بکری جیر کے کھلانے سے بکری کو ڈلیوری کے دوران جو کمزوری ہو جاتی ہے وہ اس کی انرجی کو بحال کرنے میں بہت ہی صورت منصابت ہوتی ہے اور بکری کو آئندہ ڈلیوری تاکہ اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے جیر کھلائی جاتی ہے جانور کو ڈلیوری کے دوران بہت سے زیادہ تکلیف دردوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ جیر کھلانے سے حتم ہو جاتی ہے جیر کا استعمال کرنے سے جو کہ درد تکلیف حتم ہو جاتی ہے بکری کی بچہ پیدا کرنے کے بعد جو بکری بہت ہی کمزور ہو جاتی ہے ایک دو ہفتے میں اس کی ہڈیاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کا باڈی سکور ایک سے ڈیڑ رہ جاتا ہے اگر ہم بکری کو کھانے کے لیے جیر دے دیتے ہیں تو اس کا باڈی سکور اچھا حاصل ہو جاتا ہے تین سے چار رہ جاتا ہے تو اس بکری کا ماشاءاللہ دیکھیں جیر کھلا رہے ہیں ہم اور اس کا باڈی سکور بھی بہت ہی اچھا ہے دھن ہمانا ہر چیز جو اچھی ہے تو اس کو جیر بھی دے دی یہ کمزور نہیں دودھ کا پروڈکشن بھی اچھی ہوگی ماشاءاللہ اور بچے کو بھی توانائی طاقت اور ہشحال بچہ ہو جائے گا اچھا حاصل ہو جائے گا تو جو بکری کمزور ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوگی اگر جیر کھلا دیں تو ہڈیاں باہر نہیں آئیں گی جانور کی دودھ پیداوال میں بھی اضاف ہوں گا جیر بکری کے دودھ کو بڑھاتی ہے اگر جیر کھلا دیتے ہیں ہم تو بکری دودھ بڑھائے گی اس سے کم نہیں کرے گی اور آئندہ آنے والے دیوریوں میں آسانی پیدا ہوگی تو جیر کھلانے کا سب سے اچھا فائدہ جانور کے اندر طاقت پیدا کرنا ہے کیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کتنے اچھے شوگ سے کھا رہی ہیں بکری تو جیر جانور کو جیر کھلائی جائے اس جانور پر بڑاپا جو ہے غالب نہیں ہوتا مثلا جیر جانور کو اگر آپ جیر کھلا دیتے ہیں تو اس پر بڑاپا جو ہے غالب نہیں ہوتا اس کی عمر جو ہے نا زیادہ ہو جائے گی بڑاپا بھی اس کا ظاہر نہیں ہوگا تو کچھ بکرییں شوگ سے کھا لیتی ہیں اور کچھ جو ہے نہیں کھاتی شوگ سے تو یہ زیادہ تار جو ہے نبے پرسنٹ جو ہے نبچانے پرسنٹ بکری ہدھ بہدھ کھا لیتی ہے جیر تو ہم نے ٹریننگ میں بھی جس بکری کو جیر کھرائی ہے وہ ہدھ بہدھ کھا گئی ہے کسی کو کھلانی پڑتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے جیر جو ہے طاقت بھی دیتی ہے سب تو بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں کھلائی جاتی ہے کیا وجہ ہے جیسا کہ آپ کے سامنے بکری ہیں یہ کو میں نے کھلائی اور دوسری جو ہے گاروں کی بکری تھی اس کو میں کھلا رہا ہوں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کھلا سکتے ہیں تو یہ کھلانی بھی چاہیے اس سے کوئی جانور ہے اس کا باڈی سکور دیکھ لیں جانور اگر کمزور ہے تھوڑی تھوڑی کار کے اور جیر کھلانے کا طریقہ کار بھی ہم آپ کو اس کے بعد جو ہے طریقہ کار بھی بتائیں گے کیسے کھلائی جا سکتی ہے اور اگر جو جانور نہ کھائے جیر اس کو کیسے کھلائی جا سکتی ہے تو یہ سب اگر تھوڑی سی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے تو آئندہ جو ہے یہ اگلی ویڈیو جو ہے نا اگلی ویڈیو ہے نا جو اس کے جیر کھلانے کا طریقہ کار اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو ہے نا بتائیں گے طریقہ کار تو اجازت دیجئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گیا آپ کا دوست فیضان واز اللہ حافظ موسیقی